موسیقی ہلو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو جانکاری دوں گا بھارت میں بریٹش راج کے انتیم سککوں کے بارے میں ان کی بناوٹ اور قیمت کے بارے میں دوستو بھارت میں جورج شکست کا شاشنکال 1936 سے 1947 تک تھا مگر ان کے سککوں کا چلن 1938 سے شروع ہوا اور 1947 میں ان کے انتیم سککے جاری کیے گئے سن 1946 اور 1947 میں کوایٹر روپی کے سککے ہاف روپی کے سککے بنائے گئے تھے جبکہ سن 1947 میں صرف ایک روپے کا سککہ ہی جاری کیا گیا تھا 1946 اور 1947 میں جاری کیے گئے سب ہی سککے نکل دھاتو کے بنے ہوئے تھے یہ پہلے بار تھا جب چاندی کے سککوں کے چلن کے بعد بینا چاندی کے سککے بنائے گئے تھے جی ہاں دوستو یہ سککے چاندی کے نہیں ہیں بہت سے لوگ جورج شکست کی فوٹو دیکھ کر اسے چاندی کا سککہ مان لیتے ہیں جبکہ ان میں ایک پرتشت بھی چاندی نہیں ہے ان سککوں کی سیدھی طرف جورج شکست کی فوٹو اور انگریجی میں جورج شکست کنگ ایمپررر لکھا ہوتا تھا ان کے دوسری طرف انڈین ٹائگر کی فوٹو اور انگریجی ہندی اور پارسی بحاسہ میں اس سککے کی قیمت لکھی ہوتی تھی جیسے اگر ایک روپے کا سککہ ہے تو اس کے پیچھے ایک روپیہ آدھا روپیہ اور پاو روپیہ یعنی کواٹر روپی اس کے ساتھ ہی وہ جس ورش میں بنے ہوتے تھے وہ ہے ورش لکھا ہوتا تھا اور اس کے نیچے اس کا منٹ مارک ہوتا تھا کواٹر روپی اور ہاف روپی صرف بومبے منٹ میں ہی ڈھالے گئے تھے اور ان کا منٹ مارک ڈائمنڈ کا چند اس ورش کے نیچے چھپا ہوتا تھا اسی طرح ایک روپے کا سککہ جو کیول 1947 میں ہی جاری کیے گئے تھے دو طرح کی منٹ میں ڈھالے گئے تھے ایک بومبے منٹ کا سککہ اور دوسرا لاہور منٹ کا سککہ بومبے منٹ کے سککے میں وہی ڈائمنڈ کا نشان بنا ہوتا ہے ورش کے نیچے لاہور منٹ کے سککے میں کسی پرکار کا کوئی نشان نہیں ہوتا تھا جیسے اگر ورش کے نیچے کوئی بھی نشان نہیں ہے تو وہاں سککہ لاہور منٹ کا ہے دوستو آپ جان کر لیتے ہیں یہ سککہ کس طرح کا تھا تو یہ سبھی سککے گولاکار تھے ان کی دھاتو نکل تھی اسی شرنکھلا میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوارٹر روپی کے سککے کی یہ ہے گولاکار سککہ تھا نکل تھاتو کا بنا ہوتا تھا اس کا سائز 19 ایم ایم سے 19.50 ایم ایم تھا اور اس کا بجن 2 گرام 910 میلی گرام تھا اور ہاف روپی کا بجن 5 گرام 870 میلی گرام اس کا سائز 24.00 ایم ایم سے 24.40 ایم ایم تھا اور اس کی شیپ بھی گول ہی ہوتی تھی اور اس کے بعد جو لاشت سککہ ہے وہ ہے 1 روپی کا سککہ اور اس کا ویٹ تھا 11 گرام 660 میلی گرام سائز 30.40 سے لے کے 30.70 ایم ایم اور یہ بھی نکل تھاتو کا بنا ہوا گولاکار سککہ تھا دوستو ان سککوں میں سے کوئی بھی سککہ ابھی تک زیادہ مہنگا اتھواریر سککوں کی شرینی میں نہیں آتا ہے یہ سبھی سککے کومن سککے ہیں اور اب میں آپ کو ان کی قیمتوں کے بارے میں بھی بدا دیتا ہوں quarter روپی کا جو سککہ ہے 1946 اور 1947 دونوں ورشوں کے ان کی قیمت اس طرح سے ہے fine quality میں 10 روپے very fine quality میں 15 روپے extra fine quality میں 25 روپے اور UN6 سککے 50 روپے ان کی قیمت ہے اسی طرح سے half روپی کا سککہ یعنی آدھا روپیہ 1946 اور 1947 دونوں کی قیمتیں fine quality میں 20 روپے very fine quality میں 30 روپے extra fine quality میں 40 روپے UN6 سککے 75 روپے اور ایک روپے کی قیمت اس طرح سے ہے جو بومبے منٹ کا سککہ ہے اس کی fine quality میں 30 روپے very fine quality میں 50 روپے extra fine quality میں 75 روپے اور UN6 سککے 125 روپے کی قیمت رکھتے ہیں اور جو لاہور منٹ کے سککے ہیں وہ ان سککوں سے تھوڑے سے مہنگے ہیں fine quality میں 50 روپے very fine quality میں 75 روپے extra fine quality میں 100 روپے اور UN6 کوئنز 400 روپے قیمت رکھتے ہیں دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دانیواد